السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ میٹیریل سٹو یونیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بٹے کی اینٹ اور فلائی ایش اینٹ کا ایک تو ریٹ اپڈیٹ کریں گے اور دوسرا ان کے بارے میں آپ کو کچھ انفرمیشن دینی ہے مجھے بہت سے قویسنز آ رہے تھے اس کے بارے میں کہ فلائی ایش اینٹ کیا ہمیں استعمال کرنی چاہیے یا پھر کیا بٹے کی اینٹ استعمال کرنی چاہیے تو میں آپ کو سا سا ریٹ بھی اپڈیٹ کرتا ہوں اور ان کی خصوصیات بھی بتاؤں گا تھوڑی سی کے فلائی ایش اینٹ کی کیا خصوصیات ہیں بٹے کی اینٹ کے بارے میں تو آپ تقریباً سب کو پتا ہی ہے کہ بٹے کی اینٹ میں مختلف قوالٹیز ہوتی ہیں اول قوالٹی کی برکس دوئیم قوالٹی کی برکس اسی طرح آپ کی جو ہے وہ کھنگر قوالٹی آ جاتی ہے بارشی آ جاتی ہے لیکن جو آپ کی فلائی ایش اینٹ ہوتی ہے اس میں کوئی ایسیاں معاملہ نہیں ہوتا کہ اس میں اول یا دوئیم قوالٹی والا معاملہ ہو لیکن اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کے ڈس اڈوانٹج کیا ہیں تو بہت شار سی ویڈیو میں میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے پورا دیکھئے کہ اگر آپ اپنے گھر کی تمیر کر رہے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ دوستر سے ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت دولی گا دوستو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ فلائی ایش اینٹ کی اس کے بعد میں آپ کو ریٹ سبڈیٹ کروں گا دونوں کے دوستو دوست پوچھتے ہیں کہ فلائی ایش اینٹ کی مضبوطی کیا ہوتی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ بٹے کی اینٹ میں اس سے بھی زیادہ اس کی جو مضبوطی ہوتی ہے لیکن دوستو اس کا ایک ڈس اڈوانٹج ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ پلسٹر کرتے ہیں تو یہ پانی کو ابزورڈ نہیں کرتی جب آپ دیواروں کو پانی لگائیں گے اور اس کے بعد آپ پلسٹر کریں گے تو وہ مرحلہ آپ کے لئے کافی مشکل ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نمی یا جو آپ کی سلاب گر آتی ہے دیواروں کے نیچے یا دیواروں کے اوپر وہ اس میں آنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ نمی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی جس کی ویسے اس کے سلاب آنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں دیواروں میں تو دوستو فلائی ایش اینٹ اچھی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی مضبوطی بھی اچھی ہوتی ہے لیکن پلسٹر کرتے ہوئے یا اس طرح کام کرتے ہوئے آپ کو اس میں دکت آئے گی مشکل آئے گی اس کے بعد بٹے کی اینٹ کے بارے پر جو آپ سب جانتے ہیں وہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹار میں بھی بتا دیا کہ ان میں مختلف قوالٹیز ہوتی ہیں آپ کی اول قوالٹی دو ایم قوالٹی کھنگر اینٹ بارش اینٹیں وہ اگر آپ کا بڑا پروجیکٹ ہے یا اپنے گھر کے لئے تعمیر کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اول قوالٹی ہی استعمال کریں لیکن کوئی آرسی پروجیکٹ میں آپ بارش اینٹیں بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ایم قوالٹی کی اینٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو کھنگر قوالٹی کے حوال سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو کھنگر اینٹ ہوتی ہے اس کو آپ اپنی بیس میں بنیادوں میں یا اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کھنگر قوالٹی کی جو اینٹ ہوتی ہے اس کی مضبوطی اول قوالٹی سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بٹے کی پکائی ہوتی ہے تو جس جگہ پر بٹے کی اینٹ زیادہ پک جاتی ہے اس کی وجہ سے بٹے کی اینٹ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی پکائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جتنی زیادہ انٹ کی پکائی ہوگی اتنی زیادہ وہ مضبوط بھی ہوگی تو اس طرح جو وہ کے بعد ہوتی ہے اس کی پکائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ثوڑی سی شیپ ٹیڑی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن دوستو بہت زیادہ جو ٹیڑی شیپ والی انٹیں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے وہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا دوستو اب آتے ہیں بٹے کی جو اینٹ ہے اس کا جو آج کے لیٹ لسک مطابق اس کا ریٹ دیکھیں تو یہ اول قوالٹی آپ کو تقریباً 12 سے 13 ہزار روپے میں ملے گی اور اسی طرح دو ایم قوالٹی جو ہے 10 سے 11 ہزار روپے میں ایک ہزار اینٹ آپ کو ملے گی گنگر قوالٹی میں آپ کو اگر چلے جائیں تو وہ بھی 10 ہزار کے راؤنڈ باؤٹ آپ کو مل جائے گی ایک ہزار اینٹ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کی بارشی اینٹ بھی آپ کو 9,5 یا 10 ہزار کے راؤنڈ باؤٹ مل جائے گی کھنگر اور بارشی میں قوالٹیز ہوتی ہیں ان کے بیچ میں بھی بہت زیادہ آپ نے کھنگر والی اینٹ ہے وہ نہیں لینی وہ بہت زیادہ تیڑی میڑی ہوگی ہلکی سی اگر کوئی آپ کو ملے جس میں زیادہ شیپ اس کی تیڑی نہ ہو وہ کھنگر قوالٹی کی اینٹ آپ لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں فلائی ایش اینٹ کی فلائی ایش کی اینٹ کا ریٹ جو ہے تازہ تیڑی ریٹ لیس کے مطابق یہ چودہ ہزار پے کی آپ کو ایک ہزار اینٹ بلے گی اس میں آپ کو مفیصلہ باد لاہور یہ مختلف شہروں پر ان کے پلانٹس ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گی اور آسانی سے مل جاتی ہے پہلے مشکل ہوتی تھی لیکن اب کافی آسانی کے ساتھ یہ مل جاتی ہے دوستو بٹی کی جو ٹائلز ہیں یہ تقریبہ تیرہ سے چودہ ہزار پے ان کا ریٹ ہے دوستو یہ ریٹ کے حوالے میں تھوڑا سا آپ کو بٹا دوں کہ ان کے ریٹ میں ڈیفرنس آ سکتا ہے سپیشلی جو بڑے کینٹ ہوتی ہے مختلف جبوں پر اس کا مختلف ریٹ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ بہاولپور والی سائیڈ پر جائیں گے تو ادھر ریٹ کم ہوگا لاہور والی سائیڈ پر جائیں گے تو ادھر اس کا ریٹ کافی زیادہ ہو سکتا ہے بڑے شہروں میں اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے جو چھوٹے نارمل سٹیز ہیں یا جنوبی پنجاب کی جانب کا ریٹ کم ہوتا ہے ادھر کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لیبر کا ریٹ کم ہوگا اور ادھر خرچہ وغیرہ کم آتا ہے لاہور والی سائیڈ پر اسلامباد والی سائیڈ پر لیبر بہت مہنگی ہوتی ہے خرچہ ویسے بھی زیادہ آتا ہے جس کے ویسے ایٹ دی اینڈ پر کنزیومر کو ہی وہ تمام چیزیں ادا کرنی پڑتے ہیں جس کے ویسے ادھر ریٹس بڑھ جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی تازم بٹے کی اینڈ کے حوالے سے اور فلائیش اینڈ کے حوالے سے اپڈیٹ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چاہلوں کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر دیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ حافظ